بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑا جائے اور موچوں کو کتروایا جائے کٹا جائے ڈاڑی کے جو بال زائد ہو جائے کرتے تھے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتروا دیا کرتے تھے لے لیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑی مبارک ایک مشت تھی اور یہ اضافی بال اس لئے لے لیا کرتے تھے تاکہ بدنما معلوم نہ ہو چونکہ ڈاڑی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس کو یہ کہنا کہ یہ قومی اور ملکی رواج کی بنیاد پر تھی کہ وہاں رواج تھا ڈاڑی کا رکھنا اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑی تھی جس طرح سے بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے یہ بات سرسر غلط ہے سرسر غلط ہے ڈاڑی مبارک صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں اور صرف اسلام ہی نہیں اسلام ہی کے اندر نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ مبارک متفقہ سنت ہے جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ من سنن المرسلین انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور سنت قریب واجب ہے یعنی اس کا رکھنا واجب ہے اور نہ رکھنا اور کاٹنا اور ایک مجھ سے کم کرنا اور بالکل صاف کرنا گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنے چہرے پر سجایا جائے اور اسی میں اپنے لئے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادت مندی اور کامیابی کو سمجھا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنا لینا شاید یہی عمل اللہ پاک کو پسند آجائے یہی ادا اللہ کو پسند آجائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور یہ مبارک سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ جو آپ کا چہرہ انور چہرہ مبارک تھا وہ چہرہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اور مردوں کو بھرپور اس سنت کا احتمام کرنا چاہئے اور مردوں کی مردانگی اسی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کریں